جنابی علی یہ جو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ جن کے پاس کعبہ کی چابی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس کعبہ کی چابی ہے اور ان کا جو یہ بڑا بیٹا ہے اور دوسرا یہ بام ابراہیم کی چابی ٹھیک ہے جی اور یہ ہے کعبہ کے اندر ایک اور دروازہ ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے جس کا نام ہے باب اتوبا یہ دیکھنے والی چیز تو جناب یہ ہے میزم کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے کعبہ کا پلر حضرت عبداللہ بن زبیر زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں انہوں نے جب کعبہ کی تعمیر کروائی تھی دوبارہ تو انہوں نے یہ پلر لگوایا تھا کعبہ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں چونسٹھ ہجری کے اندر یعنی تقریباً یہ چودہ سو سال پرانا پلر ہے کعبہ کا اور یہ کعبہ کے اندر موجود تھا یہ دیکھ رہے ہیں یا سلام یا سلام صحابہ کے دور کا یہ پلر یقین کریں قیمتی سب سے زیادہ جو چیز ہے اس میزم کے اندر یہ ہے جنابی علی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کا ستارہ ہے یہ تقریباً دو سو بیس سال پرانا ہے سلطنت عثمانیہ کے دور جنابی علی یہ جو آپ سیڑھی دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ کی سیڑھی ہے کعبہ کے اندر استعمال ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں دو سو سال پرانی یہ سیڑھی ہے دیکھیں جی سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو سیڑھی استعمال ہوتی تھی کعبہ کے اندر انٹر ہونے کے لیے تو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجدیں کس طرح سے ہوا کرتی تھی یہ اس کا مرڈل بنا ہوا ہے بلکل اسی طرح سے انہوں نے بنایا ہے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجدیں ہوا کرتی تھی جو خجور کے تنکوں سے بن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ابلاتیو چوہان مکت المکرمہ سے آج میں آیا ہوا ہوں جدہ ائرپورٹ پر ایک ایک ایگزیبیشن لگا ہوا ہے سلماتی ویڈیو ہونے جا رہی ہے سوریوں کو مکمل آخر تک دیکھئے گا اسلامی کرنسی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سکے دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے کلمہ لکھا ہوا ہے تو جنابی علی یہ جو کرنسی ہے حارم رشید کے دور کی کرنسی ہے ٹھیک ہے جی خلافت ابباسیہ کا جو ہے تقریباً دو سو یا دھائی سو اجری کی جو ہے کرنسی ہے یہ ریل یہ سونے کے سکے ہیں دینار ہیں سونے کے دینار ہیں وہ سامنے آپ جو دینار دیکھ رہے ہیں وہ سونے کا دینار ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے ریل کرنسی اسلامی کی سکان اللہ تو پورا انہوں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کا اس کا وزن کتنا تھا اور اس کی جو ہے ایک سو پچاسی ہجری کی یہ کرنسی ہے آجی واہ آٹھ سو آٹھ اسوی یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلامی کرنسی یہ ہے اور یہ بھی جو ہے خلافات اباسیہ کے دور کا مٹکہ ہے اس کے اندر پانیوں وغیرہ سیو کیا جاتا تھا پانیوں وغیرہ رکھا جاتا تھا اچھا جی یہاں پر انہوں نے اٹھارہ لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ہر لاؤڈ سپیکر کے اندر جو ہے الگ الگ آزان ہو رہی ہے مختلف انداز کے اندر مختلف لحظے کے اندر ٹھیک ہے جی یہ تقریباً اٹھارہ ممالک سے جو انہوں نے آزانیں اٹھائی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہر لاؤڈ کے اندر جو ہے بالکل انداز الگ ہے اور مہجہ بھی الگ ہے آزان کا سبحان اللہ اچھا جی یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے یہ ایک جسم بنایا ہوا ہے جو آزان کے اٹھارہ مقامات ہیں یہ اس کو جو ہے ریپرزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی مقام نہاوند ہے مقام حجاز ہے اسی طرح سے عراقی مقام ہے مختلف مقامات ہیں آزان کے جو آواز ہوتی ہیں ساؤنڈ ہوتا ہے آزان کا تو اس کو ریپرزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے انہوں نے یہ بنایا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ اچھا اس کے بعد یہ بہتانی کیا چیزیں آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں اچھا جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رسے یہ جو لٹکے ہوئے ہیں یہاں پر اور اس طرح بھی جو یہ ماشاءاللہ یہ لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پانی کے کلر کو جو ہے ریپرزنٹ کرتا ہے یہ جو ہے رسے ٹھیک ہے جی اس کو بنانے والا ایک بنگالی بندہ ہے اس نے یہ جو ہے فنپارے بنائے ہیں یہ چار سو ہجری کے اندر قرآن مجید کا نسخہ لکھا گیا تھا خلافت عباسیہ کے دوران یہ تقریباً ایک ہزار سال پرانا قرآن مجید کا نسخہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خط کوفی کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن مجید کا نسخہ یہ جو آپ کلر دیکھ رہے ہیں تقریباً بارہ سو کے قریب انہوں نے یہاں پر یہ ٹائلے رکھی ہوئی ہے یہ انسان کے کلر کو ریپرزنٹ کرتی ہیں یہ کلر جتنے بھی کلر موجود ہیں دنیا کے اندر انسانوں کے یہ وہی کلر ہیں جو انسانوں کے کلر ہیں یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلر لکھے ہوئے ہیں یہ جو آپ سائن بورٹ دیکھ رہے ہیں اصل میں انہوں نے آواز کی شکل جو ہے آواز کی ایک پکچر کیسے ہو سکتی ہے اس چیز کو جو ریپرزنٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے لوحہ فنیا بنایا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اگر میں موبائل کو اسے گھوماتا ہوں تو یہاں سے یہ ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اصل میں یہ ہلنی رہے ہیں ایسے کھڑے ہوئے ہیں یہ آواز کی شکل ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ بھی آپ کو جو نہیں اسے گول ہلتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی ہم انٹر ہوں گے گیلری 3 کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں آجائے لے اور دیکھنے والی چیز جو نہیں یہ ہے ماشاءاللہ یہ جو آپ کالین دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 400 سال پرانے کالین ہے جو مسجدوں میں بچھائے جاتے تھے یہ ریل کالین ہے جو تقریباً 400 سال پرانے ہیں استمبول کی مسجدوں میں یہ کالین ہوا کر دیتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ بھی جو ہے وہ کالین اس کالین کا حصہ ہے جنابی علی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایران کا خطات تھا 1440 عیسوی تقریباً 600 سال پرانے مخطوطات ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پورا قرآن مجید جو انہوں نے لکھا تھا اس خط سرس کے اندر 600 سال پرانا مخطوطہ ہے یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے دیکھیں اور کیا ترتیب تھی کیا خوبصورتی تھی ان کی لکھائی کے دیکھیں ماشاءاللہ خط سرس کے اندر انہوں نے لکھا ہے پڑا پرانے مجید دیکھیں جی اور آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ 200 سال پرانا دیا ہے اس کے اوپر دیا جلایا جاتا تھا مجید نبی کے اندر اور اس کا نام ہے شمدان اور اس طرح کے شمدان سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے اور قرآنی آیات بھی لکھی میں اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جناب علی دیکھنے والی تو چیز یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو آپ صندوق دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 700 سال پرانا صندوق ہے اور اس کے اندر جو ہے قرآن مجید جوے رکھا جاتا تھا یہ دیکھ رہے ہیں 700 سال پرانا صندوق دیکھنے والی چیز تو یہ ہے جناب یہ دیکھیں یہ ٹوپیاں دیکھ رہے ہیں آپ یہ وہ ٹوپیاں ہیں جو افریقہ کے اندر اور ایشیا کے اندر جو مسلمان پہنتے ہیں ان کے مڈل انہوں نے رکھے ہوئے یہاں پر جو ڈیزائن جو پہنی جاتے ہیں افریقہ کے اندر زیادہ تر اس کے مڈل انہوں نے رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ پوری تقریباً یہاں پر ایک ہزار ٹوپی جو انہوں نے لٹکائی ہوئی ہے بڑا ہی خوبصورت انداز ہے یہ کی نہیں کریں بڑا ہی بہترین جو ہے یہاں پر منظر پیش ہو رہا ہے ان ٹوپیوں کا ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ فضا کے اندر یہ ٹوپیاں سے گھوم رہی ہوں حالانکہ یہ دیکھ رہے ہیں ہلکی ہلکی تاریں ان تاروں سے لٹکایا ہوا ان ٹوپیوں کو لیکن بڑا ہی عجیب منظر پیش کر رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں نیچے نیچے سے اگر آپ دیکھیں کیا یہ خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں مجھے کافی ایمپریس کیا ان ٹوپیوں نے اس کا جو ہے پریزنٹ کرنے کا جو طریقہ ان کا ہے بڑا خوبصورت ہے یہ کعبے کے دروازے کا ستارہ جو کعبے کے دروازے کے سامنے جو ستارہ بنا ہوا ہے یہ وہ ہے اصلی ہے بلکل اس کے پر تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے یہ شاہ فہد کے دورکا ہے چودہ سو گیارہ ہجری تقریباً تئیس سال پرانا یہ جو ہے گلاف کعبہ کا حصہ ہے دیکھ رہے ہیں جناب یہ ہے کعبے کا دروازہ پرانا شاہ عبدالعزیز نے جو ہے یہ بنوانے کا حکم دیا تھا کون سے سن میں یہ دیکھیں جی انیس سو چوالیس اس وی کے اندر یہ تنی والی چیز تو جناب یہ ہے میزم کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے کعبے کا پلر حضرت عبداللہ بن زبیر زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں انہوں نے جب کعبہ کی تعمیر کروای تھی دوبارہ تو انہوں نے یہ پلر لگوایا تھا کعبہ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں چونسٹھ ہجری کے اندر یعنی تقریباً یہ چودہ سو سال پرانا پلر ہے کعبہ کا اور یہ کعبہ کے اندر موجود تھا یہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے صحابہ کے دور کا یہ دیکھیں سبحان اللہ اور اس کی تاریخ دیکھ لیں یہ لکھی ہوئے تاریخ اس کی دیکھ رہے ہیں چونسٹھ ہجری عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ پلر بنوایا تھا یا سلام یا سلام صحابہ کے دور کا یہ پلر یقین کریں کیمٹی سب سے زیادہ جو چیز ہے اس میوزیم کے اندر یہ ہے اور اس طرف جو ہے کعبہ کا دروازہ یہ دیکھیں جناب یہ ہے افغانستان کا پرانا لباس تقریباً آس سے دو سو سال پرانا لباس یہ ہے افغانستان کے اندر اس طرح کے لباس پہنا کرتے تھے عمراء اور بادشاہ وغیرہ اور اس طرف بخارہ اس باکستان کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے لباس پہنا کرتے تھے یہ ان کی خواتین کا لباس ہے شادی وغیرہ یا اس طرح کے مناسبات جو ہوتے ہیں اس کے دوران جو ہی لباس پہنا جاتا تھا اور پاؤں کی جرا بھی دیکھیں بہا جی بہا کیا خوبصورت کڑھائیاں اور کیا ڈیزائن بناتے تھے جنگ کے دوران استعمال کی جاتی تھی اوہو اس کے اوپر جو ہے نا یہ میخے لگی ہوئی ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ چاندی کا ہار ہے یہ دو سو سال پرانا ہار ہے چاندی کا یہ سلطنت امان امان کے اندر یہ جو ہے یہ موجود تھا وہاں سے یہ آیا ہے جنابی علی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کا یہ ستارہ ہے یہ تقریبا دو سو بیس سال پرانا ہے سلطنت عثمانیہ کے دور کا ہے جو خلیفہ عبد المجید اول تھے عبد الحمید اول ان کے دور کا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سلحان اللہ دو سو سال پرانا قصوہ کعبہ کا یہ حصہ یہ اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہے یہ مصر کے اندر بنایا گیا تھا اٹھارہ سو چالیس عیسوی کے اندر ٹھیک ہے جی تو تقریبا یہ دو سو بیس سال پرانا قصوہ کعبہ کا حصہ ہے اور قصوہ کعبہ کے اندر استعمال بھی ہوا تھا لیکن آج جو اس میزیم کے اندر یہ پڑا ہوا ہے سلحان اللہ آج ہیں جو چلتے ہیں آگے اور کیا کے چیزیں ہیں یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ پوری زرہ ہے پورے جسم کی زرہ ہے دیکھ رہے ہیں یعنی کہ پورا سوٹ بنا ہوا ہے اور آپ کو جو گولی وغیرہ نہیں لگ سکتی اور تلوار کا بھی کوئی زخم نہیں لگ سکتا یہ تقریباً دو سو سال پرانا ہے اور یہاں پر انہوں نے ایک بندوک رکھی ہوئے یہ سلطنت عثمانیہ کے دونکی ہے دیکھیں جی اٹھارہ سو چھپن عیسوی کی ہے دیکھ رہے ہیں اٹھارہ سو چھپن عیسوی تقریباً دو سو سال کے قریب پرانی بندوک ہے دیکھ رہے ہیں جناب یہاں لی یہ جو آپ سیڑی دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ کی سیڑی ہے کعبہ کے اندر استعمال ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں ہونے کے لیے تو یہ سیڈی استعمال ہوتی تھی تقریباً دو سو سال پرانی یہ سیڈی ہے اور اٹھارہ سو اسوی کے اندر جو یہ سیڈی بنائے گئی تھی یہ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دو سو سال پرانی سیڈی ماشاءاللہ یہ بالکل اوریجنل اپنی اصل حالت میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجدیں کس طرح سے ہوا کرتی تھی یہ اس کا مڈل بنا ہوا ہے بالکل اسی طرح سے انہوں نے بنایا ہے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجدیں ہوا کرتی تھی جو خجور کے تنکوں سے بنتی تھی ٹھیک ہے بلکل انہوں نے اسی طرح سے بنایا ہے دیکھتے ہیں آجاں چلتے ہیں اندر سے دیکھتے ہیں یہ مسجد یہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ انہوں نے ایک مسجد کا مڈل بنایا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجدیں کس طرح سے ہوا کرتے تھے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے یہ خجور کے تنکیوں سے بنی ہوتی تھیں مسجدیں دیکھ رہے ہیں یہ خجور کے تنکیہ ہیں اس طرح سے یہ مسجدیں بنی ہوتی تھیں اور یہاں پر اس طرح سے مٹی ہوا کرتی تھی حادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا کرتے تھے تو مٹی ہوا کرتی تھی زمین پر اور دیکھیں انہوں نے یہاں پر لائنیں بنائی ہوئی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لائنیں بنی ہوئی ہیں اور یہ صفوں کی لائنیں ہیں اور اس طرح سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے مسجدیں ہوا کرتے تھے انہوں نے ایک سمپل ایک مارڈل بنایا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں کس طرح سے ہوا کرتے تھے سبحان اللہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو بارش ہوئی تھی رات کے ٹائم تو کیچڑ جو ہے نا کیچڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا سبحان اللہ آپ یہاں پر آئیں گے تو بالکل آپ کو وہی فیلنگ آئے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی یہ دیکھ رہے ہیں اسے میزا بھی رحمت بھی کہتے ہیں رحمت کا پرنالہ بھی کہتے ہیں جو کعبے کو پر جہاں لگا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھا یہ سونے سے بنا ہوا ہے اصلی گولڈ سے یہ جو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ جن کے پاس کعبہ کی چابی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس کعبہ کی چابی ہے اور ان کا جو ہے یہ بڑا بیٹا ہے اور دوسرا یہ بیٹا ہے اور دو یہ چھوٹے پوتے ہیں اس کے ان کے پاس جو ہے کعبہ کی چابی ہے اور ان کا نام ہے الشیخ صالح بن زید العابدین الشیبی یہ صحابی کے نسل میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چابی دی تھی یہ اسی فیملی میں سے ہیں ابھی جو کعبہ کی چابی ہے ان کے پاس ہے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی ہے یہی کعبہ کی دیکھتا ہے یہ جو اپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلاف کعبہ کا حصہ ہے اس کا نام ہے حضام یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کا ہے 1880 اسوی کا یہ مصر کے اندر بنا تھا اور وہیں سے آیا تھا اور یہ بھی جو ہے سلطنت عثمانیہ کے دور کا 1920 کے اندر یہ بنایا گیا تھا مصر کے اندر یہ باب توبہ ہے کعبہ کے اندر ایک اور دروازہ ہے یہ اس کا ستارہ ہے دیکھ رہا ہے باب توبہ کا یہ ستارہ ہے اچھا جی یہ بھی گلاف کعبہ کا اصل حصہ ہے یہ وہ حصہ ہے جو سعودی عرب کے اندر بناتا سعودی عرب کے اندر جب فکٹری بنائی گئی تھی تو سب سے پہلا جو گلاف کعبہ بناتا یہ وہ ہے یہ دیکھ رہا ہے تو ماشاءاللہ جب سعودی عرب کے اندر بننا شروع ہوا تو کافی انہوں نے اپڈیٹ کر دیا تھا دیکھیں کڑھائی کے اندر کافی جو انہیں چینجیں گے ماشاءاللہ اور خوبصورتی بھی کافی زیادہ ہے یہ چار سو سال پرانا کعبہ کا دروازہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں مراد علچار ہم نے جو ہے یہ گفٹ کیا تھا کعبہ کو سولہ سو تیس عصوی کے اندر تقریبا چار سو سال پرانا یہ دروازہ کعبتاللہ کا یہ پتل سے بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو پانی ہے سونے کا پانی ہے سبحاناللہ یقین کریں اس ایگزیبیشن کے اندر انہوں نے کافی چیزیں نہیں رکھی ہیں جو پہلے میں نے خود نہیں دیکھی تھی یہ تو میں خود فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اور یہ کعبہ کی دروازے کی چابیاں یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ کعبہ کا تعلیٰ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کعبہ کا تعلیٰ جو پہلے لگا ہوا تھا یہ بھی سلطنت عثمانی کے دور کا ہے سلطان عبد الحمید سلطان عبد الحمید خان نے یہ لگایا تھا کعبہ میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس کے بر دیکھ رہے ہیں سلطان عبد الحمید خان یہ مقام ابراہیم کی چابی اور یہ ہے کعبہ کے اندر ایک اور دروازہ ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے جس کا نام ہے باب التوبہ یہ اس کی چابی ہے اور یہ ہے کعبہ کی چابی اور یہ ہے کعبہ کے اندر ایک صندوق پڑھا ہوا ہے اس کی چابی ہے ماشاءاللہ انہوں نے ساری چیزیں تصویری صورت میں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ اللہم عزیز و بارک یقین کریں یہ ایکزیبیشن دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنے بھائی عطیق چوہان کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آخر میں درخواست اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لیکن مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن جو آپ تک بروقت پہنچ سکیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ